پچھلے زمانے کے تین نوجوان کا مشہور واقعہ جس میں ان کا اچانک گار میں پس جانا اور پھر نیک عمال کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نکالانا مذکور ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں تین آدمی کہیں جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی اور وہ تینوں گار کے اندر چلے گئے جب وہ اندر چلے گئے تو گار کا موں بند ہو گیا اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں اس مسئیبت سے اپنے صرف اچھے عمال ہی نکال سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کیا ہے چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اس طرح دعا کی اے اللہ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق چاول کی عجرت پر میرے ساتھ کام کیا تھا لیکن وہ شخص اپنے کسی غصی میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ کر چلا گیا میں نے ایک فرق چاول کو لگا لیا اور کاشت کی پھر اس پیدوار سے میں نے اتنا ہو گیا کہ میں نے بیل اور گائے خرید لگے اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری لینے کے لئے آیا میں نے کہا یہ بیل گائے تیری ہیں ان کو لے جاؤ تو اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر تھا میں نے کہا کہ یہ بیل گائے تم لے جاؤ یہ تمہارے اس ایک فرق چاول کی کمائی ہے آخر وہ بیل اور گائے لے گر چلا گیا اے اللہ اگر یہ ایمان داری میں نے صرف تیرے در سے کی تھی تو تو اس گار کا موں کھول دیں چنانچہ اسی بات پر گار کا پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا دوسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ تجھے کوئی معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بڑے ہو گئے تو ان کی خدمت میں میں روز رات میں اپنی بگریوں کا دودھ لاکر انہیں پلایا کرتا تھا ایک دن اتفاق سے دیر سے آیا اور وہ سو چکے تھے ادھر میرے بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدہ ان کو دودھ نہ پلاوں اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا مجھے انہیں بیدار کرنا پسند نہیں تھا اور نہ چھوڑنا کیونکہ یہیں ان کی گزہ تھی میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو دوں ہماری مشکل دور کر دے اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور آسمان نظر آنے لگا تیسرے نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ میری ایک چچا ذات بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہی اس نے انکار کیا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ رضا مند ہو گئی کہ اس نے مجھ سے سو اشرفیاں لا کر دے تو میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لئے خوشش کیا فکر مجھے وہ رقم مل گئی میں اس کے پاس آیا اور ساری رقم اس کے حوالے کر دی اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور محر کو بغیر حق کے ناتور میں دون ہو گیا اور سو اشرفیاں بھی اس سے نہ لیں اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل آسان کر دے اللہ تعالی نے ان کی مشکل آسان کر دی اور وہ تینوں بار سے باہر نکل آئے اس مختصر قصے میں عبرت کے کئی پہلوں ہیں صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہیں عامل وہی مقبول ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے جائے ہیں مزدور کی مزدوری اور انسان کے حقوق ادا کرنا بہت بڑی نیکی اور نجات کا باعث ہے والدین کی خدمت کرنا عظیم سعادت مندی اور قرب خداوندی کا باعث ہے اللہ کے خوف سے گناہ یا زنا سے رک جانا اور کسی مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا یہ عمل اللہ کو محبوب ہے لیکن افسوس آج یہ دین و گناہ دھڑلے سے کیے جا رہی ہیں مزدور کی مزدوری ایک کمزور کا حق مارنا بیوی بچوں کے مقابلے میں والدین کے حقوق ادا نہ کرنا کسی کی مجبوری کا ہر ممکن فائدہ اٹھانا جائز طریقوں سے شہوانی خواہشات کو پورا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ صدی قبل اس واقعے کو بیان کر کے امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ ان نوجوانوں کے یہ عمال اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے مقابل ہوئے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے پر کہ ان کی براہ راست مدد کی گئی آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت کے لیے گناہوں سے اجتناب کیا جائے ہم زندگی میں جو کچھ کریں ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے آدمی مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خالق کے ساتھ اس کی چال بازیاں نہیں چل سکتی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی نوعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی